ہیلو ایبریوان کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سے بھی اچھے ہوں گے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایک گفٹ میرر سے آنے کے بعد مجھے گھر پہ آکے یہ گفٹ ملے تھے تو میری نظر آج پڑی ان پر تو میں نے سوچا چلو ان کو دیکھتی ہوں کھول کے تو یہاں پر یہ مجھے ملی ہے ایک بیڈ شیٹ جو کہ بیڈ سائز میں ہے اس کے ساتھ دو پلو کور ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا تھوڑا سا کپڑا دیکھا اور ڈیزائن دیکھا تو پہلے تو مجھے لگا شاید یہ سنثیٹک اس میں ہے پر جب میں نے اس کو دھیان سے دیکھا تو یہ کافی اچھا اس کا مٹیریل تھا کارٹن میں تھا جو میٹی ٹائپ ہوتا ہے نا تھوڑا سا اس طرح کا تھا تو کافی اچھا لگا مجھے یہ اس کے بعد پھر میں نے سوچا چلیے بچھا بھی لیتی ہوں تو میں نے اس کو بچھانا سٹارٹ کیا اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کی کیا مصروفیات چلتی رہتی ہیں گھر میں آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے پتا بھی نہیں مجھے کون کون کہاں سے دیکھ رہا ہے پھر تو اسی لئے میں پار بار کہتی رہتی ہوں کمنٹ باکس میں بتاؤ کمنٹ باکس میں بتاؤ پھر کسی کا کوئی کمنٹ نہیں آتا خیف تو جی یہ میں نے پرانی بیچٹ ہٹا دی ہے یہاں پہ اور ساری یہ میں نے بچھائی ہے اچھا لاسٹ ویڈیو جو میری تھی اس پہ کمنٹ تھا کہ وائس آور میرا تھوڑا سا سلو جاتا ہے اور پیچھے کا جو بیکگراؤنڈ میوزک ہے وہ تھوڑا لاؤڈ ہو جاتا ہے تو ہاں اس چیز کا میں اس ویڈیو میں دھیان رکھوں گی اور اس کا میں بیکگراؤنڈ میں میوزک اس بار میں نہیں لگاؤں گی جو وائس ہے وہی رکھوں گی خالی اچھا یہاں پر جیسے میں وائس آور کرتی ہوں تو تھوڑا سا ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے جیسے دن میں کرتی ہوں تو تھوڑا لاؤڈ میں بولتی ہوں اب اس وقت جیسے میں کر رہی ہوں ابھی بارہ ایک بجرہ ہے میرے حیال سے ہاں ایک بجرہ ہے تو تھوڑا سا مجھے سلو بھولنا پڑتا ہے کہ کوئی ڈسٹرم نہ ہو تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہو جاتا ہے اوپر نیچے تو خیر میں پھر بھی آگے سے دھیان رکھوں گی اس بات کا تو جی یہاں پر یہ دیکھیں میں نے بیل شیٹ بچھا دی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کیا تھا ایشو کے یہ جو بیلڈ ہے اس کا جو سرانہ ہوتا ہے تو یہ اس سے دیوار پر نشان لگ رہا تھا تو میں نے کیا کیا ایک میٹی لے کے اور اس کو یہاں پر ہینگ کر دیا تھا جس سے کہ پیچھے نشان نہ پڑے اور اس کے بعد میں نے سوچا تھوڑی سی سی سیٹنگ بھی میں ادھر ادھر کر دیتی ہوں چینج تو جو میری فریج پر تھے یہ لارچ ٹائپ کپ ان کو میں نے پھر اس روم میں رکھا کیونکہ ٹیبل مجھے تھوڑی خالی خالی سی لگ رہی تھی تو یہ رکھنے کے بعد تھوڑا سا اس کا لکھ مجھے اچھا لگا اور یہ جو آپ لیمپ دیکھ رہے ہیں نا یہ والا یہ لیمپ نہیں تھا یہ جو واتر کولر ہوتا ہے نا یہ وہ تھا تو میں نے اس کا جو ٹائپ تھا وہ ہٹا دیا تھا اور اس کو میں نے سوچا کہ کیوں نہ فلاور پارڈ بنا دوں تو میں نے فلاور پارڈ بنایا اور پھر جب میں اس کے گھر گئی تھی تو انہوں نے لائٹس لی تھی ایک میرے لیے ایک اپنے لیے اور وہ لائٹس پھر میں نے سوچا یہیں لگا دیتی ہوں تو نایٹ بلپ کا کام کرے گا تو خیر یہ میں نے یہاں سیٹ کر دیا تھا اور یہ فریج کے اوپر میں نے دو بول رکھ دیئے تھے کیونکہ ایک دم سے ضرورت پڑ جاتی ہے یا تھوڑا چینج کے لیے رکھا تھا ویسے میں نے مجھے چینج کرنا تھا تھوڑا سا ایک چیز کو دیکھ کے میں بورو جاتی ہوں تو کر دیتی ہوں ادھر سے ادھر سامان تھوڑا تو جی یہ تھا روم کا فائنل لک کچھ اس طرح سے اچھا روم میں سپیس کم ہے تو کم ہی سامان رکھتی ہوں میں مطلب جو میرے پاس سامان ہے میں اس کو بھی اور کم کم ہی کرتی چلی جاتی ہوں کیونکہ جو ڈیکوریٹیو آئیڈم ہے ان کو میں تھوڑا زیادہ رکھتی ہوں تو اس وجہ سے اور اس کے بعد میں نہادو کی تیار ہو گئی ہوں یہاں پر میں نے آج امی کا سوٹ پہنا ہے یہ میری امی کا سوٹ ہے اور وہ بھی کب کا ہے یہ بہت بہت پرانا ہے لیکن آج بھی یہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے اس وقت تھا اور آپ اس پر دیکھیں کتنا پیارا کام ہو رکھا ہے جو کٹ ورک آج چل رہا ہے یہ اُس زمانے کا ہے کٹ ورک چلتا تھا تو اس کی سلیپس پر اور نیک پر یہ کٹ ورک کا کام کیا گیا ہے اور پوپل سا کلر ہے بڑا پیارا سا اور کپڑا اس کا تھوڑا سا ویسا ہے کیسے بتاؤں میں ملتا کارٹن نہیں ہے دوسرا ہے یہ تو مطلب بس یادگار کی اس پر میں رکھا ہوا ہے اور بھی بہت سارے ان کے کپڑے ہیں جو میرے پاس رکھے ہیں ان کی چوڑیاں ہیں ان کا برش ہے اور ان کی سوٹ ہے تو وہ میں نے رکھے ہوئے سارے کبھی کبار پہن لیتی ہوں تو جی پھر میں یہاں آگئی ہوں کچن میں میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی اور یہ دیکھنے کے بعد پھر میں نے یہ ٹرائے کیا تھا تو مجھے بہت اچھا لگ تو گائیز دیکھئے کتنا ایزی ہو گیا ہے آلو کے پرانٹھے بنانا سب سے پہلے ہم ایک لوئی لے لیں گے پیڑا اور اس کو ہم بیل کے اس کو لمبا لمبا بیل لیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم اس کو ایسے کٹ کر دیں گے یہ کٹ نہیں کریں گے مطلب ایسے دبا کے اس کو کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر آلو بھریں گے اور یہ دیکھئے ایسے بھر دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ اس پہ ڈھکا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا آلو اس پہ رکھا دیکھ رہا ہے آپ کو اور جو ایدھر والی پھرت ہے یہ یہ ہم اس کے اوپر اس کو پھل کر اس کو اس پہ لگا دیں گے اور یہ دیکھئے مطلب دو جو لوئی بناتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ایک والی بھی بناتے ہیں ویسے تو ایک والی لوئی اس میں ٹیسٹ زیادہ آئے گا کیونکہ اس میں آلو زیادہ ہے اور اس کی پھرت زیادہ ہے ایک طرح سے لیئر میں بن گیا گیا یہ رکھی کتنا بڑا تھوڑا زیادہ بڑا پرانٹا بن دیا تھا پرانٹا بنایا تھا کیونکہ اس میں جو آئل ہے وہ واپس تلی میں آجاتا ہے اور پرانٹا بگر اچھا سکتا ہے توا میرا جو ہے وہ تھوڑا سٹریٹ ہے تو سائیڈ سے جل جاتا ہے تو جی میرا پرانٹا میں تیار ہو گیا تھا اور آلو کی جو آپ سٹرپنگ کریں اس میں زیادہ سی پیاز ہری میں جھرہ دھنیا ڈال دیں تو آلو میں بہت اچھا تیز جائے گا اور میں دو شاید گھستن بھی ڈالا تھا تھوڑا اور اچھا ذائق آیا تھا اس کا ملی تل سن بہت اچھا رکھتا تو یہ میں پرانٹی دبل کر کتب اٹھایا ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا کرسپی بن گیا ہے اور بہت اچھا تیز جایا تھا اس میں آپ بھی ٹرائے کر دیکھیں اپنے گھر پر اس طرح سے بنا کے دیکھیں کافی ایزی لگی گا آپ کو جی یہاں میرے پرانٹی بن گئے تھے اور گھر پر آئے تھے بھی ریڈی ہو رہے تھے بس یہ تھا میرا ولوگ پسند آئے تو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے